خیاب کی نجر کرو میری اون خیاب کی نجر کرو میری اون موسیقی 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 نے کہا کہ جمع پیدا ہوا تھا تو میرے دونوں ہاتھ کی مکھی بندھی ہوئی تھی لیکن ہاتھ پھیلا کر کے سب کو چھوڑ کرتے جا رہا ہے تو جب میرا جمعجہ نکلے میری آرکی نکلے تو آرکی سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دے اور دنیا والوں کو دکھانا نشیلہ دینا کہنا لوگوں سے یہ وہ سکر مبارکہ آ جا رہا ہے وہ پورے دھن دنیا دنیا کی دنگ دولت کو اپنے ملکہ میں رکھا دوسری جیتا پیلایا لیکن سب فکر چھوڑ کرتے اور اس دنیا سے جا رہا ہے تو انسان تنکو بھی جانا کرے گا نشیلہ دیں انسان دیں اچھا دیں لوگوں کو بتانا ہاتھ سلیا چیلہ درچی جیتا آ رہا ہے تو جب سب سلسل کی جانتار رکھی ہے یہ سب چھوڑ کرتے جانا کرنا سرسن کا دلاغہ ہوتا ہے اب آدمی نہیں تیلیر سب کچھ کرنے لگتا ہے سرسن کا آغاہ دکھتے ہوا سرسن رنیاں لوگوں کو بند ہوا سب سے لوگوں کے سامنے سلسانیوں سے پاہت کرے جو کو ککا الگ لی ہے پردچان الگ ہے اور سرسن الگ ککا میں کیا ہوتا ہے کھنیا کھلاوٹی اور سخت کھنیا کھلاوٹی شاہ جمعیان کی کہانی سب سے لوگوں کے سامنے سناتے ہیں وہی بات تجویر بسائی جائے ہیں پردچان میں کیا ہوتا ہے پردچان جو سری کی گاتوں کو سنا سمجھا کچھ پاہ کچھ اپنے طرف سنیلائیا حضور چک کسٹہ کہاں سنا کرتے اس کو بنا دیا پردچان پردچان کو سنا کرتے اور پردچان کو ختم کیا اس سے ان سب کھلیوں کی جانتاری نہیں ہوگا کسٹہ پاہت کرتے can کسٹہ پردچان میں کیا ہے آتما پرماتما کیا ہے سسم کیا ہوتا ہے 어�مینے س viu جانتاری کچھ اسے نہیں ہو پڑے گا جب سرسل ملتا ہے سب اسی جانکاری ہوتی ہے کہ ہم کو سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں باہر کا کام وہ سب سوڑنا پڑے گا اور باہر کی چیزیں یہ سب سوڑنی پڑے گا آپ دیکھو مکام لوگ بناتے ہیں در در سارہ بارہ سار لگ جاتا ہے مکام بننے برجہ سے برجہ سامان اس میں جاتے لگاتے ہیں برجہ سامان مور اندال مکام بن کر کے پیجار ہوتا ہے سرس برجہ لگا جیا راستانوس لگا جیا برجہ سے سجاؤ کر دیا ساوک کچھ لگ گیا رشوئی کا برجہ بن گیا برجہ اس میں ٹوٹیا لگن آنے کے لیے باہر میں اور سب بھی کچھ ہو گیا موتے موتے کر کے اس میں جلواتیں برجہ سوٹا سے اس کو بیٹھنے پر اے کم نیچے پھر جائیں گے خوب بڑائیں برجہ آرام سے آگے کچھ ہو جائے گی اور جب مکام بن کرتے چیار ہوا ہے اس سے پہلے تو دکھاتے رہے لوگ یہ ہمارا مکام بن گا ہے سلکتے رہے لوگ دیکھو ہماری تاریو کا رہے ہیں وہ پہلے بان کرتے جو پہلے چیار ہوا چھٹھی لکھ کر کے دے جائے یہ مانتر مکام کہ آگے گرہ پرویش ہو گا ہے میرا بھر بان کرتے کہ یا ہو گیا آپ کچھ میں پرویش کیا جائے گا آپ کچھ میں بھوش کیا جائے گا بشتے دار ناکے دار پروش کے لوگ دیکھ میں ترسطہ روگ آگے برجہ پوری میں کھائے بنی کھائے کھلائے تو ایسے سانسوں کی پونڈی تو ختم ہونے کا سمجھ آگیا کیونکہ سانس اس کے لیے چلتا ہے اور سانس جبان ہو جاتا ہے تو یہ شریف ہو جاتا ہے اور سانسوں کی پونڈی ہر آدمی انسان کو خرچ کرنے کے لیے دین کرتے نہیں اب وہ اس پر جیسا خرچہ کرتے ہیں بیچے بارہ چلے اتھارہ چوڑے کی چھٹھی اور در سکریہ سے دونی ہو گئی شہر ہے خرچ جلدیش گھر ہو گئے ایک پر میں بارہ بار خرچ ہو گئی شہر ہو گئے سارہ بار خرچ ہو گئی سو گئے سکتیس بار خرچ ہو گئی اور بھوگ میں وہی اگر بچہ ہو گئے تو وہی بہت سر بار خرچ ہو جاتا ہے سانسوں کی پونڈی خرچ تکی ہو گئی اب یہ ہے جس حساب سے اپنی عمر کو بچہ بڑھانا کم کرنا چاہتا ہے اسی حساب سے وہ اس کو خرچ کرتا ہے اگر بچو آدم کرو اور یہ دیو آدم کی تکی جائے تو سانسوں کی پونڈی بچی رہے ٹھے امہ بہت زندی ہو جائے بیسے ہی رہو انہی نہ بھی دیو آدم کو نکاڑے سٹھے گئے وہ بھی امہ یادہ ہو گئی اور اگر بھوگ میں داؤ گے تو زندی ختم کوئی نکاڑے کوئی نکاڑے کوئی نکاڑے کوئی نکاڑے تکی لے جاتا ہے نکاڑے تک پہنچ جاتا کی پونڈی ختم ہونے کو لگتا ہے تو آسان ہجا آجاتی جیسے تاک جلاتے تو اس میں پھر جب کمیور ہوتا ہے تو اس کی روشلی کم ہو جاتا ہے اور بس دیرے سے کم ہوتے ہوتے بات دم بن ہو جاتا ہے جب پورت ہست ہونے کو دوبنے کو تو پورت کی روشلی کم ہونا شروع کر دیتا ہے اور دیرے 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 کم ہو جاتا ہے اور اگر آپ پورت کو دیکھو تو دیرے سے دکھو تو اندھے ہو جاتا ہے ہاں پھر سامنے اندھیرہ ہو جاتا ہے اور دیرے کے لیے آنکھن کو روشلی ختم ہو جاتا ہے قیدنا برہ سکر مینک ہو جاتا ہے نیسمیتک سے اسی طرح صدر پر نوزیدار سے روشلی ہوتا ہے دیر روشلیی ایسے تیر چمک ہوتا ہے چونتے چمک اپنی طرف پھیکھ لیتا ہے ایسے وہ روشلی ناکھوں سورج کی روشنی اپنی طرف تھوڑی دیر کے لئے خریت لے کیے تو آنکھوں کے سامنے ہندیرہ ہو جاتا ہے آنکھوں خریتان تھوڑی دیر تب جب یہ سیسٹے کرتے رہو گے آنکھ بڑھ کرتے رہو گے تب دکھے لگے لیکن جب سورج دوبنے کو ہوتا ہے تو دیر تب دکھے رہو کوئی دکھتے رہو گے آسا دکھائی پڑنے لگتے ہیں گاؤں میں کشی کی موت جب ہوتی ہے تو وہ داکھٹر کو ہر آدم نہیں بولا پاتا ہے وہ تو گاؤں کو لوگوں کوٹی معلوم ہو جاتا ہے پرے پکھانے سے یہ اب لگتا ہے یہ بچے میں کیونکہ پرے تھندھا ہو گیا اور جب ہاتھ ہر اسے ہاتھ رکھتے ہیں ایسے سب پرچھے رہے بھائی ان کے ہاتھ پرے تھندھے ہو گئے آپ جلدی کرو اور ان کو مکام سے باہر نکالو آپ اس کو بہر شوق سے مکام بنایا اور جن رات کو اس مکام کو بنانے میں لگے رہے دورتے رہے کریہ مکام بن جائے کو کی بن بھی گئی دیکھنے میں اچھی لگے گئے وہ اسی پوچھے سے باہر نکال ہوتے ہیں اور اُجتر صرف کر کے لے جاتے ہیں یہ جلدی سے چھوکارہ پاتے ہیں کیونکہ آخری وقت پر بہت چیزہ بات ہوتا ہے سہجو بھائی نے لکھا اس سہجو موت کے ساتھ تیرہ اُسھے اپاس اور بچھو سات ہزار جوں ڈنک مارے اکساس جسے سات ہزار بچھو اکساس ڈنک مارے بدن میں جد پیدا ہو ایسا مرد پر سمیہ چکلی پوتی ہے جرد ہوتا ہے ہتی ہتی چھٹکتی ہے آنکھ پر روشنی ختم کام سے چنائی نہیں پرتا جب آنکھ پر ہوتا ہے آیت کے سمیہ پر اینی ہی مرد کے سمیہ اینی بہت پریاتا دوتی ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے چھٹکارہ پا جائیں کہ جیسے سے تکلیت سے تکلیت سے تکلیت سے تکلیت کے حساب کیونکہ کسی کسی کا مرد سمیہ تکلیت ہو جاتا ہے تو پوتی کے لئے کہا کہ اُتَّر سے کرو جس سے جلدی چھٹکارہ نہیں جائے بہت جان کو نے شوچ کیا تو کہا کہ سیل ہوتی ہے اندر سیل اور اُتَّر سے کر کے لیتا دینے سے وہ سیل جلدی سے discharge ہو جاتے ہیں یعنی ختم ہو جاتے کمدور ہو جاتے ہیں وہ جلدی سے پاومی کر جاتا ہے اور سیل اگر بیٹ تک رہیں گے تو شریر حرکت میں رہے گا تو جب کھٹاؤ ہوتا ہے یمراج کے دور بہن پر آتے ہیں اور جیو آتما کو کھٹ کر کے نکالتے ہیں یہ نکالنا نہیں کیا آتی ہے موڑر مطال جلدی کر کے اس کو بھلس آتے ہیں اور موڑروں کو مارتے ہیں ہاتھوڑی سے مارتے ہیں تب یہ جلدی جیو بھگتا ہے اس میں اُتر اُتر تب وہ روکتا اچھے لاتا ہے اور ہاتھ پر پتکتا ہے تو لوگ ایسے جلدی سے چھوٹا رہا نہیں جائے حرکت اس کی ختم ہو جائے شریف کی شریف میں حرکت کرے گا درس کرے گا تقریف ہوگی لوگ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ موڑا لگی ہے کھاکا چھا چھا ناما دادا ماما سب کو پکا رہے ہیں بھلا تو دیکھ لیں لیکن وہ دیکھنے کہ یہ نہیں رانس دیڑا ہوتی ہے چھوٹا ہے تقریف ہوتی ہے جیو نکالنا نہیں جاتا ساکھ ساوٹے اس میں رہا کسی کا ستر ساوٹا اس میں رہا تو وہ جلدی نکالنا نہیں جائے گا اور ہمراہ سے جو جو جتکی نکالتے ہیں تو تقریف ہوتی ہے تو وہ اکتر شکر کر کے لٹھاتے ہیں کہ جلدی سے چھکا رہا ہوتے ہیں بھاس جائی سے اکتر شکر کر کے لٹھائے وقت خوڑی دیکھ بھاس گردن میں سے لٹھتے ہیں اور جائی سے گردن لٹھتے ہیں رونا چلانا پرو ہو جاتا ہے اپنے اپنے دو ساڑکے سے لوگوں سے چلاتے ہیں کہا وہ آپ سے پیت پکڑ کر ماتا رو گئے پاؤں پکڑ کر بھائی اور پھر پکڑ کر چھوڑک نہ ہی رو رو کہے لوگائی سنیا مت جاں اکیلے لالی سمیریہ ہوتے جب رونے سے جانے کی آواز روش میں پہنچی تو ادھر سے بھی لوگ آنے لگے گاؤں سے لوگ ہی آنے لگے کوئی آیا تو ایسے میں سپکڑا ایسے ہاتھ سلا کرتے چل دیا کوئی آیا تو پڑکوں کو ایسے آگے پوچھے کیا اور آنکھ کو دیکھا اور کہا آنکھ جا آپ کو اچھو نہیں اور لوگ جب آئے دیکھنے کے لیے تو کہنے لگے دھائی اب وہ میں سلانے سے چاہونا اب تو وہ چلے گئے اور سب کچھ بنا کر کے رہے لڑکا بھی دیا کابیار بھی کر کے رہے مقام بھی تیار کر دیا خیتی بھی سکتا دیا گھن دھولا ساکھ کچھ ہوتے ہوئے اور وہ چلے گئے کوئی زیادہ سیوا بھی نہیں کرائے تو آپ کو کوئی زکھی نہیں ہونا چاہیے رونا چلانا نہیں چاہیے ارے آپ تو ان کا سنکار کرو جلدی سہلے جاؤ جلاو نہیں تو مکٹی خراب ہو جائے جس کو مکٹی کہنے لگتے ہیں اتنے لوگ یہاں دیکھیں ابھی کسی سے کہو کہ یہ تمہارا مکٹی ہے چھپڑ مارے گا کہے گا یہ مکٹی ہے اندھے کہیں کہ یہ مکٹی ہے تو اس کو یہ مکٹی دکھائی پہتی ہے ارے یہ ہیڑا جل سکتایا ہے اور اگا وہ کمزور ہے آپ کے کمزور ہے آپ جب ادرس ہو تو درس مارے نہیں مارے گا یہ ماؤں تو چار ماریں گے تب کیا بولے گا اندر اندر پہے گا کہے گا ہی ان کے دماغ میں مکٹی بھری ہے ان کے دماغ میں گوگر بھرا ہے آنکھ میں موتیا بند ہو گیا دکھائی نہیں پڑتا ہے اس کو مکٹی کہتے ہیں مکٹی کہتے ہیں لیکن چاہے راجہ کا شہیر ہو چاہے مہاراجہ کا شہیر ہو چاہے سیس کا اوکار کا ہو مردور کا ہو ملہ کا ہو پجاری کا ہو چاہے لوٹشی ویڈانی کا ہو چاہے رام جرسے دھگوان کا ہو پرسنجر سے دھگوان کا ہو کبیر گو سوامی پردو نانم جرسے سنت کا ہو اگر وہ مانوسی شریر ہے اور جیو آتما اس مندر میں سے نکل رہی تو اس مندر کو کو اگر وہی لڑکار جو دن راکھ جوا کرتا تھا وہی لڑکار لے جاتا کہ سنتان بھاگ پر جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے ہر جلے جو لاکڑی اور جلے جو لاکڑی جو بھاک جیسے چک چک کر کے لکڑی چھوڑے میں جلتی ہے ایسے یہ اردیاں جل کر کے ختم ہو جاتی ہیں یہ یعنی پال خاص کی طرف سے چل کر کے ختم ہو جاتا دو چار دین لوگ آتے ہیں دروازے پر بیٹھ ویٹھ کر کے چلے جاتے ہیں اس تہدار نہ تہدار میں پر آئے بارانی کے اہانی کھا کر کے وہ بھی چلے رہے بس بھوڑ جاتے لوگ نہ ملے گا کوئی نہیں رہ جاتا اب آپ اس بار کو جو مکام انتنے چیار سے بنایا تھا اب اس مکام میں کون رہتا ہے وہ جو اپنے لیے بنایا وہ کوئی کلا گیا اس مکام میں لڑکے رہتے ہیں اگر لائک کے تو لڑکوں کو بھایا سلایا اور کپڑا سرنایا اور اسکول سے لڑکا بستا لے کر کے اسکول کے لیے لڑکا بستا لے کر کے بھر سے نکلا اور اسکول گیا اس سید کا جس میں جان رکھا اس میرا لڑکا اسکول میں پہنچ رہا ہے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے لڑکا سے شام کو آیا تو کیا پڑھایا گیا یہ پوچھا گھر پر کیا پڑھنے کے لیے کام دیا گیا اینی ٹیچر نے ہوم ورک کیا دیا اس کو اگر دیکھا اپنے ساتھ کچھ سمیتا بچے کو رکھا اٹھایا بیٹھایا اس کو چور طریقہ سکھایا چاہیے سکھایا شرک رکھا ہوتا ہے اس سید کو سمجھایا تب تو یعکا لائک رہے گا اور وہ اٹھ مکام میں رہے گا اگر لڑکا جو کھایا وہ کھلایا اور جو پہنے کے لیے مانگا وہ پہنا دیا جب جب پیسہ مانگا پیسہ اس کی انصاف سے دیتے رہے اور گھر سے نکلنے کے بعد اسکول جاتے سمجھ جہاں نہیں رکھا گھر لڑکا گھر سے نکلا تو کہاں گیا وہی لڑکا بگا جاتا ہے راستے میں ہی لڑکے مل جاتے ہیں اور دیگر ہوئے لڑکے لیے جا کرتے اس لڑکے کو دیگار دیتے ہیں اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے تو وہ لڑکان مال آیا اسی مکام کو دیش دیتا ہے اور جو مکام کو خریدتا ہے آتا ہے جب اس میں رہنے کے لیے تو جس میں مندل بنوایا جس میں کوٹو لگایا جس میں جھان بیلن کرتے رہے پوزہ پاس کرتے رہے اُرسی پندل میں اُرسی مکامے میں وہ اندھا پھوزتا ہے مرگا کاشتا ہے بگرا کاشتا ہے شراب پیتا ہے جوا کھیلتا ہے سوچو اب آپ نے مکام کس کے لیے بنایا اے مکام کس کے لیے بنایا جمین خریدہ اور جمین میں برجہ کھی کیا پھر پھر جب تیار ہو گئی اور کھانے کا وقت آیا برجہی چھو گیا تو کون کھائے گا دکان کھرید لیا اور اس میں سامان سا بھار دیا دیکھتری ہونے لگی پونس ہزار روپے روز کا منافع بھی ہونے لگا لیکن سمیں پوڑا ہو گیا اور اس منافع کو کون کھائے گا اور جو کھائے گا بینک میں روپیا جمع کیا ہمارے پاس لاکھ کرو رہا ہے ہندوستان کے بینک میں رکھنے کی جبہ نہیں گا تو کچھے انکواری ہو جائے گی تلاشی ہو جائے گی جانس ہو جائے گا تو دینوالی کے بہانے دوسرے دیش میں روپیا لے کر کے جائے اور وہاں بینک میں جمع کر کے کھلے آئے کسی کو بتایا بھی نہیں بات سرٹے سرٹے ایسے گرے اور خاتم ہو گئے بیت جات کر آیا نوار کی پپا تو پاہ آنس پر ہو گیا اب وہ روپیا ہار اس بات کو سمجھو کسی نے کسی کو گولی مار گیا شاکو مار گیا پرن سے کٹ کے مل رہے آرے پہنے دونگو سوٹ میں چلے آئے باتا بھی نہیں پائے اس کتنا روپیا کہاں جمع ہے اب وہ روپیا کس کا ہو گیا وہ دوسرے دیش کا ہو گیا وہاں کے بینک کا ہو گیا اب آپ نے جو جمع کیا کس کے لئے کیا پرنے کی جلدت ہے تو یہاں جو بھی کام کر رہا اپنا کام کو کچھ ہے ہی نہیں یہ شریف شیب کر رہا اور شریف کے لئے جو کر رہا کہ اپنا کام نہیں ہے سرسن یہ رکھلاتا ہے کہ وہی اس شریف سے کہ یہ آدمہ کو اپنے وطن اپنے گھر پہنچاؤ یہ کام تمہارا کام ہے دام اپنے چل بھائی پرائے دیش نہیں پہتنا یہ پرائیا دیش ہے یہ اپنا دیش نہیں ہے یہ گالوروان جن کو تو اس کو کہا گیا خدا کہا گیا یہ ان کا دیش ہے اور یہ جسنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انہیں کی ہیں کچھ سمجھ کے لئے انہوں نے اس کو تم کو دے رکھا ہے بھو بنا دیا ہے بھو بنے کے لئے بنایا ہے لیکن پسنے کے لئے نہیں آپ دیکھو کتورے میں آپ مجھ رکھ دو یہ مکھی آتی ہے اور کتورے کو اوپر بیش کر دو اور مجھ کو شہد کو کھا کر کے اوڑ کر کے کھلی جاتی ہے اور دوسری مکھی آتی ہے کتورے میں پھونک بڑھتی ہے بھار پیت مجھ اکھاتی ہے لیکن اس سے پنک پھانچ جاتے ہیں نکل نہیں پھاتی ہے لیکن آج کا انسان ششن نہ ملنے کی وجہ سے اینی اس سے پھات گیا اینی مجھ رکھ میں جل سے مکھی پھانچ جاتی ہے ایسے ہی پھات گیا اسے طرح سے جل سے مسھلی پھات جاتی ہے جو نینہ جیوامجماتی کانچا جگل پھات جاتی ہے جیسے مسھلی کے بلے میں کھٹا کھٹا پھات جاتا ہے چارہ کھانے کے لئے جاتی ہے اور کھاتے ہی جگل میں کھٹا پھات جاتا ہے اور پھر نکل نہیں پھاتی چھت پھتھر سے ختم ہو جاتی ہے مرکد شم بنے آنا آئی اور گوچھے بھی نہ بھائے پھات بندر پھاتے پھاتے والے پھاتے موکہ گھرا بناتے ہیں اور اس میں چنہ ڈال دیتے ہیں اور لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں یہاں پر بندر پھاتا ہے کچھ چنہ باہر بھی بھی خیر دیتے ہیں اب بندر آتا ہے بھومتا ہوا اور اس باہر پڑے ہوئے ایک چنے کو کھاتا ہے اس گھرا رکھا جب دیکھتا اس میں جب ڈال دیتا ہے پیساز چنہ اندر ہے ہاں ڈال دیتا ہے اور موکھے میں اسے چنہ پکڑ دیتا ہے جب ہاں ڈالا تھا موکھی انہیں کھوئی ہوئی تھی تو ہاں ڈالا تھا اب جب ہاں ڈالا ہاں آ گیا اگر کی موچھی ہو گئی تو نکالتا ہی نہیں اگر نکالنی کو کوشش کرتا ہے تو جد کرتا ہے تو اوپر میشے اوپر میشے اسے نکالتا ہے اور جب جد کرتا تخون چون چون بولتا ہے تو شکاری سمجھ جاتا ہے اچھانا آپ چھوڑے گا نہیں تو لے جا کر کے جار ڈال دیتا ہے اوپر سے اوپر سے جار ڈال دیتا ہے اور پکڑ کر کے لے جاؤتا ہے باندر کو گاؤں گاؤں منا چاہتا ہے تو باندر کیس برکت کی آئیت ہے اسی طرح سے آت کا انسان مسئلہ ہے تو سسنو اس چیز کو شچھا دیتا ہے کہ بھائی چوڑیر گھنٹے میں سے دو گھنٹہ سمیں اپنی آتما کے لیے نکائے اس کے نکائے آنے کے بعد اس شریف بیکار ہو جاتا ہے بادت انہت بانسدی تیری بینڈی کے تیر راک چھتی سو ہو رہے کر جات گمان بنگی جو مستانہ باہر باہر آئے شریف کے اندر اور راگ راگنی ہو رہی یعنی اس پر کووہ بیٹھنے لگتے ہیں کووہ یہ سب بیٹھنے لگ جاتے ہیں تیر سے ہی تو یہ سرسلم سکھاتا ہے یہ مانو منجر ہے اس میں جو دیو آتما ہے تو اسی ویسے نکال کرتے اور اپنے وطن اپنے گھر اپنے مالی کے پاس لے جاؤتے ہیں اسی میں آنجی دیو دیو تاؤں کا درشن کرو صرف ویپونت کا آنگ لو کہیں وہ می antisیٰ وزار organisر بھاپنے کی جربوس نہیں ہے اور ملاز تاؤں کا وہاں تو اسی منش niedر کے ملاز آیاں نہ بتا نہیں ہوتا تو کائیسے جھتے کریسا Herbert جم سرما ہی تیل ہے جم شک مکنی آہ تیرا سائیں جنیں جانشفئش ہو جائیں کھاک 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 کھوڑی کھنڈل بچے مڈڈ دھوں ہیں بنوائیں ایسے گھٹ گھٹ نام ہیں دنیا دیکھتا ہے اور پہلین نے بھی فرمایا کہ اللہ اللہ کا مزا مرشد کے بہتانے میں ہے اور دونوں آلم کی حقیقت ایک بنوائے میں ہے نہ خدا مندل میں دیکھا نہ خدا مسجد میں ہے اور شیخ ویرمجوں سے پوچھو دل کی آچانی اس نے بھی ایک کہا دل کی آچانے میں ہے اسی میں پھر آئے اس نے کہا کہ جب اس میں ہے تو بلتا کیوں میں دکھائی کیوں نہیں پڑھتا گارتیک جللہ کو تمانیا تو اس پہ پھر جتنی حرش ایک ہتانہ ہے کہاں اس کو بچانے کے لئے تو طریقہ بھی اس نے بتایا گارت دل کا حضرہ صاف کر جانا کے آنے کے لئے حیال بیوہوں کہاں چاہاں اس کو بچانے کے لئے دل کے حضرے کو تو صاف کر انتر آتما کی سپائے کر بیسنے والی جو جگہ ہے وہ ٹھیک ہی گھندہ ہو گئی اور حضرہ اگر صاف نہیں ہوگا تو وہ بیسنے والا نہیں ہے اس لئے تو جہاں موسیقے کامے کے پاس جو اندر کی سکھائی کرتے ہیں بلتو صاحب نے کہا کہ دھویا وہ مر جائے گا چادر لیجے رول چادر لیجے رول بھائی وہ بہت پرانی پتل ستگر کے راڑ بہت نرمال پانی تو ان کے پاس جا اور اس نرمال پانی سے اس کو صاف کر آ تو سنگہ سن کو پھر پھر اس کو وہ مالک بیٹھا ہوا دکھائی پڑھے کبھی صاحب نے بھی جہاں کہا کہ اس مانوسیقے شدیر میں وہ مالک ملتا ہے تو اس کے ملنے کا راستہ کہاں ہے آنکھی مجھے پانکھی چمپے اور پانکھی مجھے جو ہیں اور تیر دورے بوربین لگاوے اترے دو جل پارا انہی دونوں مانکھوں کے بیس سے راستہ بیا ہوا ہے کہ جس اسے جھو سابر سے پاہ ہوا جا سکتا ہے تو آپ یہ شریف پاکر کے اگر یہ کام نہیں ہوا تو وہ فامیلی نے کہا پھریا آتھا نکر پھر بیسے نبائی اور پھر کو پھر آنکھ دکھ دائے آنکھ نے بہت سہی دیلی بڑھ دیا ہے آنکھ میں بہت سہی دیلی بڑھ دیا ہے آنکھ تو چب تک شریف یہ طاقت ہے تب تک آپ کشی کو شمیشتے نہیں ہو لیکن یہ طاقت تو دلکل اسی طرح سے آنی ختم ہونی ہے جیسے صورت دومنے کے سمیتے اس کی روشتی اور اس کا پرکاش اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی گڑھ آنے پر یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے انگھو ہوتا ہے گڑھاتے میں جوانی میں نہیں لیکن گڑھاتا جوانی پر ہوتا ہے ہر سہر آنکھ کان سب دھیلے پر جاتے ہیں اور آخری وقت میں یعنی کون مدد بار نہیں ہوتا جوان جوان کا خرار رہتا جس کے دار کھڑے رہتے پڑھوش کے لوگ کھڑے رہتے مدد نہیں کر سکتے اور انگھر کے دور جوانی دیکھتے ہی کھون پانی ہو جاتا ہے اور یہ گروہ اتنا خبرہ جاتا ہے کہ جیسے خبرہ کر کے در کر کے بھیلیا کے دیو سے بکڑا چل دیتا ہے بھیلیا جانتے ہو اتنا بڑا جانور ہوتا ہے اور بکڑا اتنا ہوتا ہے گاؤں کے باہر سے لاکھ کو بھیلیا آتا ہے گاؤں اور جہاں بکڑا بچتا ہے اس کے کام میں اسے دیرے سے مار دیتا ہے اس سے مرے گا دیرے پس پیچھے پیچھے چل دے گا بکڑا بھیلیا کے بھیلیا آگے جاتا ہے اور بکڑا اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے جب بھیلیا گاؤں کے باہر چلا جاتا ہے بھر بھوم کرتے اور بکڑا کو تیس پر بیش آتا ہے اور جہاں پر سہا پیچھے پر پس میں نوٹ ہوتی ہے ایسے اور داں سے ایسے دوا دیتا ہے ایسے داں کو بکڑا ترم دیتا ہے جہاں پڑا ہے اور جب بہو پڑا جاتا ہے تو اس کا بہر چاہتا ہے اور پھل کھول دیتا ہے تو جہاں بکڑا چل دیتا ہے ایسے یہ دیو گھبڑا دیتا ہے چل دیتا ہے اور لے جا کر کے لئے ان یمراج کے دور اور یمراج کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم ہی بڑا کام چونسیا ہے تم جے تم ملوش شریف کو مانگا تھا بھجن کرنی کے لئے تم جے تو کہتا ہے افر بھجن کرو یہ ہواں تھی اور سب تل بھجن کرو انہیں گا تھی سب کچھ تل کرتے بھجن کرنی کے لئے کرے تھے اور تم تو دن رات رکھ لگائے تھے اور دو اکی جو رہے تھے اکھل تیر اوپر پاؤں رکھنہارا راکھ جا کے سا جب ان کی لاؤں تو ہی تو تتکار تھی جا پتا آجتا جا لیکن بارہ راکھر ورنیا اور بہت اکھائے تھا تو تم نے پاس کنایا جو پہر اشتے کام کے لئے جانی کے لئے دیا تھا بلے کام کے لئے سونگے ہاں سے برا کم کیوں کیا ہاں سے برا دیکھے کام سے برا سنیں موہ سے برا کم بولے ایسا تم یہ کیوں کیا تم نے دوسروں کی اور اشتے لوگوں کی باتوں کو سنا نہیں عمل نہیں کیا تو انکار کر دیتے ہیں انکار لیکن انکاریت وہاں نہیں چلتی آپ اتنے لوگ یہاں بیچے ہو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے بھائی مانس مت کھانا مچھلی مت کھانا انڈا مت کھانا شراب مت پینا جوری رشاب مت کرنا غلط کام مت کرنا یہ سمجھایا جا رہا ہے اب اگر آپ نہیں مائیں تو آپ کو سجا بھوٹنے کے لئے امراض کے سامنے اس شریر کو چھوڑنے کے بعد پیشات کے شریر میں بن کر کے اور پیش کیا جائے گا پیشات کا شریر ہی منوش شریر جیسا ہی ہوتا ہے اس میں صدا وقت آئی جاتی ہے تو اس شریر میں جو پیش کیا جائے گا اور آپ کو ہوں گے ہم کو کسی نے بتایا نہیں تو کسی طرح کا جرس سے آپ کو دکھائی پر جائے گا بھوٹنے آپ کو کو تو ایسے لگا دے گا ایسی طرح کامیانا لگا دے گا لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے اور آپ کو کوئی سمجھاتا مطلاتا اسی طرح سے اسی آواز میں جیسے آج آپ کو بتایا جائے گا سنائی پر جائے گا سنسی گواہی پیش کروگے کون سا ترمار پتر دوگے جسے آپ کو چھوٹارا مل جائے کھوڑ کسی کپا رہا ہے اور کوٹو کھل کھلک لیا گیا تو جہاں کو گواہ کی جدودت نہیں رہتی ہے وہ بلکہ سامنے رہتا ہے کہ یہ کوئی امارہ آئی ہے یہ کوئی امارہ آئی ہے امار کا دیزو بھراپی ہو گئی تو وہی ترمار ہو جاتا ہے اب آج آپ کو سمجھو کہ پر کو سجا بھوگنی ہی پڑتی ہے اور بڑی ہی کچھن سجا بہت ہی کچھن سجا ملکی ہے آج آپ کو سنجھو نرکون جانا کرتا ہے کاغو کار سے نیچے پینا اوپر بھاؤں بھاؤں جو دینا بھڑی کراسی پیل جلایا بھڑ بھڑی اوپر چھوک لگایا تو بھڑ سجا جو مستند ہے تو اوپر بھڑی اوپر رکھئی بھڑی کراسی رہتا ہے تو بھڑے اٹھے کھولتے رہتے ہیں اسے میں جب سے چھونکا جگائے جاتے ہیں ایسے ڈال دیتے ہیں سی نیچے اور پیر اوپر کر کے بان دیتے ہیں اور پھر مار مارتے ہیں سوکسو پوچھتا کھلانے کے آواز ملکوں میں جاتی ہے وہ ہی بتانے والا نہیں ہوتا ہے آواز اس بات کو سنجھو کچھے کو ایک جنڈا مارو اور رکھتا ہوا جاتا ہے بھڑنے کے بعد تھوڑی دور جانے کے بعد کچھے بھوم کر کے دیکھتا ہے ایک انیا آت ہو نہیں رہا اور دیکھے گا کہ آ رہا تو اور دیتے ہیں نہیں آ رہا ہے تو دھی وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور کچھے کے آنکھ میں پاسی باندھو اور پھر یہ جنڈا مارو وہ دور جائے گا بھوم کر کے دیکھے گا لیکن کچھ دیکھ نہیں پائے گا پھر اور چیٹ بھکتا ہے بہت چیٹ بھکتا ہے وہ ایسے ہی آنکھیں ارکھوں میں ارکھوں میں ارکھوں میں پھروڑ دی جاتی ہیں اور پھر مار مانتے ہیں تو وہ گرتا ہے جان چھوڑتا ہاں پہ چھوڑتا ہے ارکھوں میں جا رہا ہے کئی کوئی خوشتہ امرو پڑا ہوا ہے بدبو آئی تو ناکھ میں اپنے کپڑا لگا گیا جو کل آتے ہو تو کھٹے ہو لیکن اس نے مردے ہی سر کے رہتے ہو ارکھوں میں ڈال دیا جائے تو بھی بدبو آئی وہاں دن رہنا پڑتا ہے حاضرکتا تو سمجھو کہ کرموں کی شدہ ضرور نہیں کیا جب کرم پدھان دیکھ ہے کرم کا بیدھان سہلی نہیں تھا جب یہ جیو آتما یہاں اٹھائی گئی تھی لیکن کرموں کا بیدھان جب سے بنا سب سے یہ جیو آتما اٹھان نہیں اور کتنے سپیو پریتا جوا پر کریو بھی بھی دیا اور ابھی تک اپنے وطن اپنے گھر لینے پہنچ کریں آپ تو کہتے ہیں مار کر کے لیا ہو کاف کر کے لیا ہو پاس کر کے لیا ہو کوش نہیں ہوگا چھوٹ جائیں گے ہالپور سے چھوٹ کے چلے آئیں گے سپریمپور سے چھوٹ کر کے پیسے پر پل کر چلے آئیں گے تو چلے تو آئیں گے لیکن جو لوگ رہے دے دیتے ہیں بڑے بڑے جج بریشتہ خونسی خونسی والے جن کو بھی ایک دن وہ سنساوٹ کے سخص کے سامنے خراب ہونا پڑتا ہے ان کو بھی سجاب ہوگی پڑتے ہیں آج تو کہتے ہیں پیسہ ہے بیماری ہوگی کچھ نہیں ہوگا علاج کرا لیں گے درد ہی نہیں ہوگا آرام سے رہیں گے بیشتہ ہوگا پوٹی میں رہیں گے بنگلے میں رہیں گے دار پر چلیں گے آرام رہے گا کچھ نہیں ہوگا لیکن اس لات کو سمجھو پیسہ ہے اور تب یہ خراب ہوئی گیریپون کر دیا دروازہ پرزیل کاؤسکر بیش کر کے اس میں چلے گئے جللی بیشتہ شہر میں ایسے بھی اسکتہ ہوئے ہیں جی کے چھٹ کے اوپر ہوایی ادھا بنا ہوا ہے جب وہاں ہے رکاف سروترا یہ سٹیٹر کرنچاری کھڑی ملتے ہیں اور ترم جلدی جلدی اس پر لے دا کر کے لے دا کر کے ایسے کمرے میں انیبھاستی کرتے ہیں جس میں ایک طرف سے مشینیں لگی رہتی ہیں اور ایک چھنٹی ادھا لگایا ایک ادھا لگایا تو اتار ادھا پھٹ کر دیا پورے شریر کی جانش ہو جاتی ہے پور مشینوں سے اور پرچہ اس میں سے چھٹ سٹر کے لگنے لگتا ہے چار سٹر کا پینل کھڑا رہتا ہے دو تین چار پانچ چھے دا کرہا کر کے سب اپنا اپنا لکھنے لگتے ہیں اور پھر بیش کر کے ٹھٹ کرتے ہیں تو کسی یہ دوائی دو یہ گولی کھلاو سب رائے ملا کر کے گولی دےتے ہیں اور وہ گوئے کھایا یقین درد نہیں جا رہا ہے چلانہ میں بند ہوا تب داکٹروں نے کہا کہ بدیش سے دوہ مگانی پڑے گی اور سیسے کے بل پر بدیش سے بھی دوہ آ رہی اس کو بھی کھلایا یقین درد نہیں گیا تب بولے اب بہر سے داکٹر گوڑانا کرے گا امریکہ سے داکٹر بھی کچھ ہی گھنٹوں نے پیشے کے بل پر آ گیا اور اس نے کہا خبرانی کی بات نہیں ہے اس طرح پہ تو کہت میں نے بہر دیکھیں ہیں آج ہی انجکشن لگاتا ہوں ان کا درد قتم ہو جائے گا آج انجکشن جب لگایا تو بولہ بھوڑانی کی بات نہیں ہے تین گھنٹے یہ سوئیں گے ان کو توراں بھی ملائے جائے گی داکٹر بھی ہارا تھا گیا سوٹا ہو گھنٹا ہم بھی آرام کریں گے لیکن انجکشن لگانے کے بس بیس منٹے بار درد بڑھا اور چل آیا بس سب لوگ کرم چالی دور پڑے بہا نکلے جو پریجن بیٹھے تھے رشکیدار ناکے دار گھر کے لوگ انہیں بھی افرات اپری مت گئی مجھ سے کیا ہوا کیا ہوا اور ان کو نے درد بہت بڑھ گیا اب وہ لوگ داکٹر کے پاس رہے اور بولے جلدی کرو جلدی کرو داکٹر کا درد نہیں جا رہا ہے اور وہ دل بھا 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 آیا امریکہ کا داکٹر سوچنے لگا کہ بھائی یہ انجکشن تو میں امریکہ سے اس لیے لے کر کے آیا کہ یہاں کی دواوں پر ہندوستان کے مجھے بھروسہ نہیں ہے یہ چال کے کچھ ہیں اس میں اور کابل پر کچھ لکھ کر کے چھپکا دیتے ہیں سیشی کے اوپر تو یہاں کے دواوں پر بھروسہ نہیں تھا میں بھائی سے انجکشن لیا تو یہ پہ کچھے ہو گیا اب وہ اٹھا جو پڑا ہے پھر سوچہ کوئی بات نہیں اور ساکتا انجکشن لگا سا ہوں دوسرا انجکشن لگایا اور بولا دو تین گھن کے آرام پر یہ پکٹی بات ہے بجھے سے آزا گھنچہ ریتا دوسرا انجکشن لگانے کے بعد پھر چلانے لگا اب بچو بچو جان نکلی جا رہی ہے جان نکلی جا رہی ہے آب آب یہ سوچہ یہ سوچہ یہ آب کونسی دواید ہوئے آب کان لے جاؤ گے دکھانے جب داکٹر کو پیسے کے بلپر امریکہ کے یہی بولا لیا جو کتنے لوگوں کو ٹھیک کیا موشن کے بدلاؤں سے یا کھانے پینے کی بچوہیدی کے روک سے اس نے کتنوں کو ٹھیک کر دیا آب آب کس کو دکھاؤ گے بہت تھنڈی آ رہی ہے اور گری جا رہی ہے گری اور تھنڈی کے اثر سے بکھار ہو جا رہا لوگوں کو جو کم ہو جا رہا ہے اور یہی سنڈی ختم ہوگی جب گرمی آئے گی تو دست آنے لگے گا کوئی کی زیادہ خوالوں دست آنے وقت آئے صلیت خراب ہو جاتی ہے تو موشن جب بدلتا ہے اس کے بدلاؤں سے یا کھانے پینے کی بچ پرہیدی سے جو روک ہو جاتا ہے وہ تو دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو کرم روک ہوتے ہیں کہا گر کرم پردام بھی شرک راکھا اور جو جو شرک راکھا اس کو وہ ایسی سجا نہیں کی جب جانب کو مارا اور وہ چھٹ پٹ چھٹ پٹ کیا اور چھٹ پٹ کر کے گام دیا گرگا کو مارا دکرا کو مارا بہشا کو مارا جب مارا اور چھٹ پٹا کر کے وہ مارا تب یہ نہیں سوچے تھے کہ یہی جیو آتما اس کے اندر ہے اور یہ چھٹ پٹا رہی ہے اور میرے اوپر بھی یہی آفر جب آئے گی تو مجھے بھی چھٹ پٹا نہ پڑے گا تو آباد اس بات کو سنجھو کہ کرموں کے سجا ملتی ہے اور بہت بڑی سجا ملتی ہے اور نرکوں میں تقریب بھیڑنی پڑتی ہے تو جو اس مالک نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہی بچے ہمارے ہی جیو ہمارے ہی نرکوں میں سار رہے ہیں اوپر آنا لوگوں کا بند ہو گیا کلیوگ میں تو ایسی دشا دیکھ جیووں کی ست پروشنے کی گیا مہان اور سنت روپوری جب میں آئے ست لوگ کا پتہ بتان سرت شب کا سچا مہارت سنت مطاقہ کیا بتان اور شب شب کی رکھ دارا چل چل پہنچو آبان شکاں تو جیسے آنکھوں کے نیچے یہ سارنا ختم کی گئی آسکان جو بھت لوگ کندلنیوں کا جگانا آنی یہ بنتیا وہ ایسے ہی آنی وہ چیز پکڑا دیا جس سے یہ دیو آجما نیچے اتری ہے شب اس کی دور پکڑا دیا اور کہا اسی کی روڑ کو پکڑ پہتے نکہ چلو اپنے گھر چلو دھام اپنے چلو بھائی پرائے دیس میں پھٹنا یہ مٹی اور پتھر کا گھر جس کو آپ اپنا گھر پہتے ہو اسی کو باپ دادا بھی یہی کہتے کہتے چلے گئے یہ گھر میرا یہ گھر میرا یہ گھر میرا تو یہ تمہارا گھر نہیں ہے تمہارا گھر اور کہیں ہے جہاں سے آئے ہوئے دوہ دن ہو گیا وہاں تو کبھی صورت دوبتا ہی نہیں صورت دوبتا ہی نہیں صورت دوبتا ہی نہیں وہاں تو پرم تکاش و دوبت دین رہتی نہیں کسچہ ہی یا گھٹتا ہی زردے زردے میں روشنی ہے کان کان میں پرکاش ہے وہاں کوئی ہائیلوٹن کیوب لائٹ نہیں جائے نہیں کوئی گاندگی نام کی چیز نہیں ہے وہاں پر کوئی جاروں لڑاتا ناوزان نایو سافتا دکھائی نہیں پڑتا وہاں کو محال بنا ہے سامی جوتی اپاوی ری اندھا دیکھ دیکھ خود پاوے بات بتاو شاہی جے جہاں کے پرکشو اور تکشی بھی سنہلے مند محب دکھائی کرتے ہیں امرض کے تالا بہت پوکڑے بھرے ہوئے امرض دیور سا ہوتی رہتی پروڑ جوزم اوپر کے برکش اوپر برکش لمبے دکھائی پڑتے ہیں روح ہیں یعنی تکشیوں کی تردش اس میں لگی ہوئی چاہتی رہتی ہیں تو وہ تمہارا دیش تمہارا رہ تو وہ دور پکڑو شاکری دور پکڑو اور اپنے گھر چلو یہ سنٹوں نے راستہ نکالا ساٹ سو درستوں سے اس کو سغل کیا اور گرو مارا نے تو اپنے بلکل سغل کر دیا دل دیش نوکری کو کام دفتر کا جو بھی کام کرتے ہو وہ کرو اچھا کھانا کھاؤ اچھا کھانا پہنو اچھے سماج میں رہو اچھے لوگوں کے دیت میں رہو لیکن ایک دھنچہ سمیش سام کو جکاریو ایک دھنچہ سب سمیش دھنچہ بچوں کی سیوہ پرو اس سمیش نکالو اپنے آتما کے کھلیان کے لیے پھر لوگوں کو دینا شروع کر دیا کوئی دہیر بھاؤ گروہ محراج نے نہیں کیا کسی طرح گروہ محراج نے کوئی دہیر بھاؤ نہیں کیا جو کہا ہویا جات پانچ پونچ پونچ کوئی اور بھجے سو حرکہ ہوئی جب انہوں نے ہر کو بھجان بھجنے کا ہر کو مالک اس کو ہر کو بھجنے کا انہوں نے طریقہ بتایا بھجنے انہوں نے بھجنے اس دنیا سے بھجنے اس طریقہ انہوں نے بتایا اس کے لئے کوئی بھے بھاؤ نہیں رکھا کوئی بھی پونچ کسی بھی جات مزاگ کا ہو قریب ہو امیر ہو کوئی بھے ہو پڑا ہل خاہ ہو انپل ہو کوئی بھے بھاؤ نہیں رکھا اس تر پروش کا بھے 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 پہلے کے سمیے میں آئی تھا کہ ایک بھر ایک بھر پتی کے شیوہ کر کے یہ خورت پار ہو جاتی چھو جاتی جب کلیوگ آیا کلیوگ میں پتی اپنے لیے ہی نہیں کر پا رہا ان کو کیا پار کرے گا اپنے یہ پار کرنے ہو نے تک کام نہیں کر پا رہا سا بنہ نہیں کر پا رہا تو یہ چاری پھتنے لگ گئیں تو کر جو میں گرو مہراج جیسے سنتوں نے ان کے لئے راستہ کھو دیا اور یہ یہ لوگ بھی کر سکتی ہیں دس سال کا لڑکا لڑکی انہی جو ہو جاتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے بتانا شروع کر گرو مہراج نے راستہ بھی بتا یا اور راستے پر چلایا بھی اور کتنے جیو کو بار بھی کر دیا اس دکھ کے سنتار میں اب وہ دکھ دھیلنے کے لئے آنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ دکھوں کا سنشاہ ہے یہاں کوئی بھی سکھی نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیشہ نہیں ہے غریب ہے پیسہ پیسہ ہو جاتا روپیہ ہو جاتا ہم دی امیر ہو جاتے امیر ہی جیس لیکے کئیسی ہوتی ہے اور جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے ان کو نید نہیں آتی ہے کی چور نہ لے جائیں جن کم تیخ والے نہ لے جائیں شیئر تیخ والے نہ لے جائیں جن کے لڑکے نہیں ہیں تیخ لڑکہ ہو جاتا کری ہو شویر اور آج کے لیے لڑکے کے لیے آدمی عورت کرنے کو تیار ہے دکھیا سکتا آج کے گھر میں کوئی گھری بات نہیں رہتا ہے آج پڑ اور اس کے ہندر جگڑا ہوتا ہے ساست اور بہو ایک دوسرے کو بھدی بھدی گالی دیتی تب کہتے ہوئی آج پڑ آج اس لیے بھدی بھدی گالی دے رہے رہے ہیں دوسرے پڑ بڑے گھروں میں بھائی بھائی کے آن جو پڑ لکھے کل چاڑ لوگ ہوتے ہوں گے انہیں یہ نہیں ہوتا ہوگا ارے ان گھروں میں بھائی بھائی کے خرون کے پیاسے رہتے ہیں اندر اندر گھو پیتے رہتے ہیں جو اسے کو مار دینے کار دینے کے لیے اور جب پیاسے چلتا ہے گھر میں اسلامتی تھی بہت دنوں سے چلی آ رہی تھی تاب انہوں نے ایسا کیا انگریجی پڑے لکھے گھروں میں انگریجی پڑھی لکھے ساس اور انگریجی پڑھی لکھی بھو ایک دوسرے کو انگریجی میں گالی دیتی ہے انگریجی میں اب اس کا کیا کارن ہے موٹرکار پر چل رہے موٹر شائکل پر چل رہے پہلے لوگ پیدا چل کے تھے اتنا وریا کپڑا نہیں تھا لیکن یہ باغ سمجھو کہ کھو کھلا پنج اس سمجھ پر نہیں تھا کھوٹھی بنی ہوئی ہے کھڑکھر کھڑا ہوا ہے کھار دروازے پر دیو کھڑی کھڑی پانچ لاکھ اور لوگوں کا ہے درد جا ہیں درد دار پہلے پہلے میں کیونکیوں بہلے نہ رہتی رہی ہوں عورتوں کے لیکن دھائی دھائی سو گرام کم سے کم سو نا دو دو کلو چاندی گریب سے گریب گھر کی عورتوں کے شریف پر رہتا تھا کہتے تھے کہ بنے کر سندار ہے اور دیگر کا عبکار ہے جب کوئی خراب سمیں آئے گا تو اسی کو دیش کر کے اپنا کام چلا لیں گے کوئی بیمار ہو جائے گا عراج کرا لیں گے سونہ چاندی یہ چھو سیج ہے اس کو رہن چاہی اب اس کا کارن ہے گر گر میں کلہ کا کارن ہے یہ لیں آپ کو بتا دوں ساس بہو کیوں رہتی ہیں یہ بہو آپ کو بتا دوں سوامی جی مرآ نے لکھا بہو لے کھنی پر گھر لائی اور آکھ پلک کی نانی جیسے پلکوں کے بیچ میں آنکھ رکھتی ہے گھو لگی اور پلک بند ہو گئی پانی آیا پلک بند کر آنکھ کو بتا تی ہے کھنزی ہوا سے چلی پلک سپند ہو جاتی آنکھ میں نہیں لگنے دیکھتی ایسے ہی جب دوسرے گھر کی لڑکی کو بہو بنا کر کے اپنے گھر میں لوگ لاتے تھے تو بڑے پیار سے رکھتے تھے سمال کر رکھتے تھے جت کے ساتھ رکھتے لار چال سے اس کا پولن کو سن ہوتا تھا کر اکھتی کام نہ لوگ کرتے تھے لیکن آخر جائش بہو آل دوسر سات خورتنے لگی چال سال پہلے جب اس گھر میں میں آئی تھی تب جا تھا اوز کا گھر تھا ہاتھ سے چاکتی تڑھا کر کے آنٹھا پیش کر کے روٹی کچھے چھولے پر کھیلی لکڑی جڑا کر کے پھوکتے پھوکتے جیسے آنکھ سے آنکھ آیا جاتا تھا روٹی رنا کر کے اور ان کو کھلاتی تھی پوئے سے پانی بھر کر کے لاتی تھی جانوروں کے دیکھ ریک کرتی تالہ سے پوئے سے کھڑا مگر اسے پیش کرتے دھو پہ کے لاتے کے ان کو پہناتی تکہ نا مہنت کیا تب یہ گھر مقام منا تبلر کا پرہ لکھا اور رہی ہے خدی جیسے سندر ہو تب اس گھر نہیں آئی اور یہ تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی ہے جتنا میں پیا اس کا آدھا دی کرتی تو یہ گھر ترکتی کر جاتا ہے اب بولتی نہیں ہے اندر اندر کوٹتی رہتی اندر اندر اور بہو خورا ایسا جیسا 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 اب سندر بہت کسی دل بول دی تی ایسی بولی بولتی ہے تی تی تر بھو کے جی میں لگتا ہے بہت دونوں میں تر اندر پیدا ہو جاتا ہے آئی اب آب از سندر اتنے ساتھ لہاں پر بچی ہوئی ہوگی آب 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 یہ دیش میں اندر ہی لائٹر پٹ رہتا ہے اور ایسے گھماؤ بردہ ایسا ہو مہچیس بھی نہیں جلانا لائٹر بھی نہیں جلانا اس میں لگانے کا اور بیجلی کے طولے ایسے چل گئے کہ بطن دباؤ بس اوڑا سالی ہاتھ رکھو گے نہیں جلے گا اور بردہ رکھو گے بھرم ہو جائے گا کالک بھی اس بردہ میں نہیں لگتا بس ایسے ہاتھ دال کر کے دھو پرچے رکھ دو دوس منت میں دار چاوال پیشہ کوکر میں بند کر کے تیار ہو گیا اور کوئی شرائی اس سے ہاتھ کرتا شرائی کی مشین میں ڈالا بہت اتھت ہے بطن دبایا ایسے چلاتے گئے گا سل گیا وہ جو دمانہ طرح آئے پہلے جیسا جو دمانہ اب نہیں رہا بدل گیا اور چولہ چکتی وہ سب وہی سے لے کر کے آئے اپنے مائکے سے بہولے کر کے آئے تو اب وہ آپ جیسا کام کچھ کر پائے اور آپ نے تو ایک روپے کا دو کلو ہی کھایا اور اس کو دو چھٹار بھی نہیں مل پا رہا اور یہی مانگائی کال آہ تو دو چولہ ہو جائے گا ایک روپے کا سونیا کا واہ تو اب آپ اس بات کو کام جو کہاں سے بچاری کے طاقت آئے گی تو تھوڑا کھا آپ کو شرک کرنے کی ضرورت ہے اپنے لڑکے کی طرح سے بانو جیسے چار لڑکیاں ہیں آپ کی اور سب کام کاری نہیں رہتی ہیں کوئی نرم کوئی گرم ہوتا ہے اسے طرح سے آپ کو شرک کرنے کی ضرورت ہے ابھی جتنی ساکھ بچی اندر اندر ناراج ہونے لگیں لے لے لکھے کہ جکھو ہمارا سب پول کھوڑے رہے ہیں سب سے بیٹھ میں آیا بہو کی کیا حالت ہو گئی ابھی بتا رہے ہیں بہو کی کیا حالت ہو گئی بہو کیا حالت ہو گئی بہو پیشہ گھر میں آتی ہے بس یہی دیکھنے لگتی ہے کہ ساکھوں ماں روپیہ پیشہ رکھتی کہاں کہ کون سیار ماری میں کی ضرورت ہے اس کی خیادی مجھے مل جاتی ہے میں بہت کی مالکین بن جاتی ہے کارنا نہ پرکھا کچھ ہم مالکین میں بن جاتی ہے تو بس وہ جو فرہی لکھائی کیا اس سکول میں جو دری دپولوما لیا جو عقل پیارانے گھڑانے میں لگا دیتی ہے کسی چکر میں رہتی ہے کہ سفر جی کسی کے ناراج ہو کر سے اور ساکھوں ماں سے شاہ ہی مانگ لیں اور مانگ کر کے میرے سامنے پھین لیں اور کہیں کہ یہ بہت دیکھ گیا یہ ادھا چلائے دی تو بھارے بسکا نہیں ہے کسی چکر میں ہو رہتی ہے تو آمد پر اس شاہ کیوں نہ ہو تو گھوکے منشا کو بھاپ جاتی ہے اس کو پہچان جاتی ہے کیونکہ جیون کا بڑا انگھو ہوتا ہے آپ دیکھو کوئی لگی یمیدیت یمیاس کر کے جاورت جہاں تلی پڑ کر کے تو وہ دوسرے عورت کے بچے کو تو پیدا کرا دیگی مسئلس کے سمجھ میں اس کو جیون دان دلا دیگی لیکن جب اس کے پیٹ میں بچے آئے گا تو اس کو بھی مدد کی ضرورت پڑی گی اور وہی ساس امپڑ ساس اس بچے کے پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے تو انگھو جیون کا بہت ہوتا ہے اور وہ امپڑ ساس بھی پہچان جاتی ہے بہو کی نیت کو تو جو ساس ایک گنچہ سام کو اپنے ساس کا پیر دبانے کے بعد سونے کے لئے آپ کو جاتی تھی وہی ساس اور اپنے بہو سے پیر دبانے میں جاتی ہے کہ کہیں پیر دباتے دباتے گھرہ نہ دباتے کہ جاتی ہے کہ نیت جب ایشی ہے تو کیا بتا چابی کے چکر میں گھڑا ہی دباتے تو ہاں آپ اس بات کو خندو کہ گھر گھر میں کھڑا گھر گھر میں جھن جھن اور چھوٹی چھوٹی باس میں اُلڑ گئے لوگ ایک بیسہ جمین کے لئے ایک خات جمین کے لئے خالدہ مقدمہ جا رہا ہے بھائی بھائی کے خون کا پیاسہ ہو رہا ہے جب کہ یہ دھرم درسی پر ایسے بھائی ہوئے کہ بھائی بھائی کے لئے دھنگر چلے گئے رام کے ساتھ لکھش بٹ وہ آپ کو اس کی کو سوچنے کی ضرورت ہے یہ یہ سجدکت کے سنتار میں جس کے لئے نانبی نے کہا کہ نانبھ بکیہ سب سنتار اب وہ آنے والے نہیں ہیں جو نکل رہے ہیں جن کو گروہ مہارانی پار کر دیا مہاتما وعدہ کے پکے ہوتے ہیں جو کہتے کر کے دکھاتے ہیں گروہ مہاران نے من سے کہا تھا کہ ترینوں تم لوگ سابنا کرو اور اگر تم کو دکت آئے گی تو میں تم کاری مدد کے لئے انتر میں ملوں گا چونکہ انتر میں بہت دکت آتی ہے اچھے اچھے لوگ پس گئے سمجھے کو بھنگی کا ڈالا نارک سے پیچھے پردے کچھاڑ لوگ کرت گو رہن کو لوتا اور نہیں کو لوتا حلوہ کھلا ہے اچھے اچھے پس گئے دوتر جیوں کے لئے سمانی لیکن گروہ کی بیعہ ہو گئی اور وہ نکل گئے گروہ مہاران نے اندر میں تو مدد لوگوں کی کیا ہی واہر سے بھی مدد کیا ہے جائے گرجو نام جگا کر کے انہوں نے لوگوں کے رکھشا کے لئے پھرا اور کہاں مصیبت کے سمیں تقلیق کے سمیں جائے گرجو نام تم لوگ بولنا تو ایک کچھ سے تم نے آگی مدد ہو جائے گی ایسے جا رہے ہیں مضمکھیاں چھے گنے لگیں مضمکھیاں جب چھے گنے لگتی ہیں تو ببل کا ہی آدمی چھوڑ کر کے بن جاتا ہے کیونکہ اگر چھڑاو تو اس کو بھی لگ جاتی ہیں تو ماں اپنے پیتے کو چھوڑ کے بن جاتی ہے اور جب مضمکھیاں چھے گنے لگتی ہیں تو کانٹیں ان کے شدیر کے اندر چلے جاتی ہیں وہ ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور دوسرے کانٹیں جن جاتے ہیں پھر وہ جاں شیستی ہے تو وہ پوٹ جاتا ہے چار مکھی آدھا بنتا تک اگر کسی کو لگنا ہے تو سمیلو جان دیوا ہو پاک جب مضمکھی چھے گنے لگ اور چلایاں بہار لگایا لوگ کون سے دوڑ کر کے آئے بھائی کون ہے کیوں چلنا رہا ہے لیکن دیکھا مضمکھی لگی ہوئی ہیں تو تور اللہ پس ہو جاں اس نے سوچا پرچار کہہ رہے تھے پرچارت کہہ رہے تھے جاں بھجو مسئیبت کے سمیتا انام بولنا لوگ جاں بھجو بھلو جاں بھجو جاں بھجو جاں بھجو جاں بھجو جب بھلا تو باس ہوا چلی ایسے گونی جیسے گونگا جس کو چکرواہ پہتے ہو ایسے ہوا گونی اور دھول اڑی مضمکھنوں کے آنکھوں میں پڑی چھوڑ کر کے چلے مضمکھنا دھول سے اور دھویں سے ہر جاتے پانی میں نہانے کیلے رہے دھونے لگے جن کے کا بھی سہارا نہیں رہے جائے گھر جو بولتے ہی پانی کی ہیڑو رائی اور لے جا کر کے نبی کے پنارے لگا دیا گروہ ماراہ نے کہا تھا کہ موت کے سمیں جب دب جو پیرا ہو جائے گھر جو نام بولنا میں مروں گا ایک ہی سمیں پر ایک آدمی بولا مرتے سمیں ایک ہزار بولے مرتے سمیں ایک لاکھ مرتے سمیں بولے لیکن سب کو گروہ ماراہ دے گئے بہت سے لوگ گتا کر کے گئے کہ بابا دیا گئے کسی نے کہا ان کی گوڈی میں ہوں کسی نے کہا ان کے ساتھ جا رہا ہوں کسی نے کہا امراج کے دو تم کو دیکھتے ہی آج گئے کسی نے کہا بغل میں آکے کھڑے ہو گئے شانتی مل گئی شکون مل گیا تو اس طرح سے گروہ ماراہ نے بہت سے لوگوں کی مدد کیا جو گروہ ماراہ کے پاس آئے ان کے پاس اندان پتھو پیروار میں بہتری ہی ہوئی کمی نہیں رہی اب اس بات کو سمجھو اس میں بہت سے لوگوں کو شیط کام دھو ہے اور ہم لوگ کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ جو گروہ ماراہ کے پاس بیا تو اس کو فائدہ دکھا آپ جو سرسنگی ہو گروہ ماراہ کے اپنے کو ہی دیکھو کہ جب آپ گروہ ماراہ کے پاس پہنکے تھے تو کس حالت میں تھے اور اب دیکھو کس طرح کی طرفی ہے مانتک شانتی بھی آپ کو ملتی ہوگی اور گھر دکھائی میں دھن پتر پروار میں بھی دکھائی پڑتی ہوگی اور آپ اگر جان دہن کرتے ہوگے اپنے بچوں کو پراتے ہوگے گروہ ماراہ کے پاسن آپ کو یاد ہوں گے گروہ ماراہ کے بتایا راستے پر آپ چلتے ہوگے تو آپ کو پورا لیاو آپ دکھائی پڑتا ہوگا تو گروہ ماراہ نے اس طرح سے دیا پڑا آپ اس بات کو سمجھو کہ وہ ہی دیا آج بھی کام کر رہی ہے آج یہ سمجھو کہ گروہ ماراہ دنیا چھوڑ کر کے چلے رہے تو اب وہ دیا وہ طاقت نہیں ہے ایسا کچھ نہیں گروہ پاور ہوتی ہے گروہ ایک شکتی ہوتی ہے اور وہ گروہ انہیں منفر شرم میں وہ طاقت آیا کرتی ہے کبیر میں آئی گھر سوامی میں آئی پلٹو میں آئی نانک شہر میں دکھو آئی اور نانک شہر میں اتنی شکتی کہ چھل کو انہوں نے پکڑا چھوڑا میں ساکھ جیو کو انہوں نے پکڑا ایک جیو ان کا نرد چلا گیا تو وہاں پر گئی نکالنے کے لئے اب آپ بہت سے لوگ نراز ہو رہے ہو گروہ ماراہ چلے گئے ہم کو کون سا نہ لے گا کہاں جائیں گے کیا کریں گے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگ کا زیادہ تر لوگوں کو ہو جاتی ہے یہ تو راستہ بند ہو گیا آپ کیا ہوگا پیسے ہوگا سے ہوگا گروہ ماراہ کیا میشن کا گروہ ماراہ نے ہم کو ایسے چھوڑ جیانات ایسا پچھنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نانک شہر میں ایک جیو نرد کیا تو نرد نے گئے اور پہ لڑکا دیا اور کہا تو پکڑ لے موٹھا اور تو وہاں نکالا تو اس نے کہا کیا کہ نرد کے پیتلے بھی جیو تھے سب کے لئے حوال لگا دیا کہاں تمہیں ایک بوسری کے پیر کانگوٹھا پکڑو اور یہ ایک میرا پکڑو اور میں گروہ جی کانگوٹھا پکڑنے جا رہا ہوں نکل سلو موقع اچھا ہے تو نانک شہر میں کہا تم یہ کیا کر رہے ہو کہ اس نے کہا آپ جیسے سمرکسن نرد نے آئے اور انجیوں کا ادھار نہیں ہوا تو ان کو کون پار کرے گا نانک جائے انگوٹھا بورا اور سب جیوان کا اپنی دے رہا اب آج اس وقت کو سمجھو کہ وہ پاور ہوتی ہے وہ شکتی ہوتی ہے ایسے شکتی آتی رہی ہیں وہ پاور کبھی ختم نہیں ہوتی کسی بھی منوشریر میں وہ پاور آ جاتی ہے آج یہ بار سمجھو کہ گروہ اگر شکتی ختم ہو جائے اینی گروہ پاور مر جائے تو سمجھو ان کے اپنائے ہوئے دیو سب نرد چلے جائے اس لئے وہ سب گروہ میں رہتے ہیں شریر سوڑ رہتے ہیں اور ان سے آتما سب لوگ چلی جاتی ہے لیکن پھر کٹی رہاں تک جہاں پر گروہ پا درستان ہوتا ہے اپنائے ہوئے دیووں کی صورت کی دور کو جہاں پر روبان کرتے رہتے ہیں برابر وہاں سکھ آتے رہتے ہیں جب سکھ ان کے ایک دیو وہاں پر رہتے ہیں وہ برابر آتے رہتے ہیں ان کو پار لے جانے کے لئے لوگ کہتے ہیں گروہ مہاراج جندہ ہے کچھ یہ کرتے ہیں اور گروہ مہاراج آئیں گے کیونکہ گروہ مہاراج نے کہا تھا کہ میں شکریہ بڑھاؤں گا اور میں چار سو سال تک جندہ رہوں گا رابات اس بات کو سمجھتے ہیں گروہ مہاراج نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسی شریر سے چار سو سال تک جندہ رہوں گا گروہ مہاراج نے یہ کہا تھا جرورت پڑے گی تو میں چار سو سال تک رہوں گا اور سنتوں کا کام کیا ہے گروہ مہاراج کا کام کیا ہے ان کا کام یہ کہ ہم آئے وہی دیش سے جہاں تمہاروں دھام اور تم کو گھر پہنچاؤںنا ایک ہماروں کام ایک لکشے پردیش کہ ہم تم کو تمہارے گھر پہنچا اسی لئے ان کو انہوں نے آپ کو اپنایا جیوہوں کو انہوں نے پکڑا اب ان کے ایک بھی جیو اگر یہاں رہ جائیں گے چار سو سال تا تو چار سو سال تاکاتے رہیں گے اور اگر سو سال دیر سال میں ہی یاد سو سال دو سو سال میں ہی اگر یہ سب پار ہو گئے تو کھین ان کو نیچ آنے کی ضرورت نہیں رہی جو کھینے کے پات کے پات پات میں پات جو سنتوں کے بات کے بات بات میں بات اور بارہ برشت رہے ہمس کی طولی اور تب سمجھے ایک سنت کی بولی ہمس مہنے کیا ہوتا ہے یہ جو ندی کے کنارے سہرابوں کے کنارے یہ جو پکشی ہمس رہتے ہیں اس قومت جب یہ نہیں ہے یہ شریر کے اندر جب تب جیو آتما ہے یہ جیو پہلاتی ہے اسے سے جب یہ اوپر نکلتی ہے انہی دونوں آنکھوں کے بیچ کے راستے سے تب وہ جیو پہلاتی ہے اس کے آگے جب یہ جا کر کے مان شروع میں احسنان کرتی ہے اور ست دیشی جیو آتمایں آتی ہیں اس کو نہزاتی دھولاتی ہیں دھولان کی طرح سے سجا کر کے جاجے بازی کے ساتھ دولی پر بٹھا کر کے اس کو ست دیش لے جاتی ہیں نیچے تب یہ نہیں اترتی تو جب وہاں پر یہ پہنچی احسنان کرتی ہے دیو آتما تب یہ ہنس روپ ہوتی ہے تو کہا گیا جب بارہ برس رہو ان ہنسوں کی دولی میں تو سمجھائے ایک سنت کی اور دی اور آج اس وقت گروہ ماراہ نے کہا اس کا پیو آئے گا اس کا پیو آئے گا اس کو کوئی روپ نہیں سکتا سنت بچند پلتے نہیں سنت بچند پلت جائے برحمان ست یو آئے گا جن کو آن کے چاریس میں جیانے لکھا ہے پر ساغم نے لکھا ہے جگم ناغ داشت کی اوڑیا کتاب میں لکھا ہے یہ ست یو آئے گا کلیگ میں کلیگ میں جائے گا اور کلیگ میں ست یو آئے گا چونکہ یہ کلیگ ست یو میں کچھ ورس کے لیے بیاء تھا سمجھ کم ہے میں سو شاش کے آبھار پر پرمار کے ساتھ پر پرمار کے ساتھ میں ست یکر کے آس کو سمجھا تھا کہ اس طرح سے یہ بیاء تھا اور پر یوگ اور ست یوگ نے بیاء تو وہاں پر اس نے ملین تال آئی کیونکہ پر یوگ کا کہنا یہی ہے کہ دیمک شر جائیں برانتوں کو برحم اور پرکیاں توڑیں بردھ ہی کھو جائیں ستریگان خودر شیوہ سے مکھ موڑیں اوکھے نگیا جھنسل پرورت مجھے ترمائی اب وہی آئے گا اس نے اس کو کوئی روح نہیں سکتا ہے لانے میں گرو مراج کی تاکر ہم میں آجائے آپ میں آجائے کسی پتھو کچھ میں آجائے جس میں آجائے گی وہ ہی لازے گا کیونکہ یہ وہ بھومی ہے یہاں پر دارہ آتار ہوا یہاں پر شوکر آتار ہوا یہاں پر خم بھار کر کے اور نکل کر کے رقص کی رقصہ کیے یہ وہ دیش ہے تو یہاں پر مہا پرشوں کارج و پرہا اور نہیمہ ہے اس کو کہیں بھی لا کر کے وہ اور کام کو اپنے کر سکتے ہیں اور رہی بات یہ کہ جن کو بھرم ہو گیا وہ تو اس بات کو چھلاتے ہی رہیں گے کہ بابا جی زندہ آئیں بابا جی آئیں گے بابا جی کو تو رو میں دکھاتا ہوں کوئی کہیں جا رہا ہے اور رکصی پڑ ہوئی ہے رات کا سمیں ہے اور بھرم ہو گیا کہ یہ سانس ہے تو اس رکصی کا پوچھ بھی ہلتا دکھے گا مو دل گیر نکل کے دکھے گی کوئی مرکی کی ڈھیر ہے اور بھرم ہو گیا رات کے سمیں کی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس کی سوالی بھی دکھائی پڑتی ہے اور اس کا آپ سمجھو ہاتھ بھی دکھائی پڑتا ہے ایک اجھے جا رہے تھے تو وہ اخوار دیکھیں اور اسے جھٹکیں تیجرسن سے جھٹکیں تین چار بار جھٹکے تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو کہا بابا جی آپ کو کوئی سمچار نہیں پسند ہے تو آپ مت کرو ایسے ایسے ناراضیتوں جاہل کرتے ہو اخوار کے انہوں نے کہا واہے یہ سمچار کی رات نہیں ہے اس میں ایک چیٹی رسی ہوئی ہے اور وہ چیٹی دے نہیں رہی ہے سامنے والے آدمی نے کہا واہے یہ بریس والے کونسے نٹ بولٹ سے این چیٹی کو اس میں کس دیا ہے کہ اتنا سمچارے کے لات بھی چیٹی نہیں دے گئی ہے تو کہا بابا جی اخوار دیجئے نہ دیکھوں دیکھا تو کہیں چیٹی نہیں جب بابا جی کے چسمے کی طرف دیکھا آپ کی طرف تو کہا اور ایک بابا جی چیٹی تو آپ کے چسمے کے سوشے میں رسی ہوئی ہے اور وہ معلوم پڑھ رہی ہے کہ اخوار کے اوٹر ایسے ہی برہم ہو جاتا ہے اور برہم میں آدمی بھاگتا رہتا ہے مردہ کو برہم ہوتا ہے کہ سامنے ہی پانی دکھائی پڑھا راجستان میرے کے سامنے لیکن جب آبے جاتا ہے تو پھر وہ ہی بارو چمکتا ہے معلوم پڑھتا ہے نبی میں پانی بھرا ہوا ہے اور بھر سے بھٹے بھٹے پانی بھٹا ہے بہت سے لوگ عدی بھاگ رہے ہیں سہرے لکھین پوچھلوں میں جائیں گے بابا جی وہاں پڑھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا سیتہ پوچھلے چلو سہزاں پوچھلے چلو جنگل میں چلے چلو اب بھا کرتے گئے جب وہاں پہنکے تو بولے آج مہین پہلی تاریخ واؤتر نکلیں گے بابا جی درسن ہوگا اب پہلی تاریخ کو جب وہاں پہنکے سب بولے چیزی خواہ رہی ہیں پوروما کو کچھلے لوگوں کو لے آؤ 10, 20, 30, 30 کو سب کو درسن کرا دیا جائے گا ایک بات تو درسن ہوگا پوروما کو نکلیں گے ہاں آیا انہیں پرچار کرنے لگا درو بابا جی کا درسن کرنے کے لئے درو بابا جی نکل رہے ہیں پوروما کو ملیں گے میرے ساتھ درو جی کے پہلے پرچار کرتا تھا اور لوگوں کو گرو مہراج کی مہمہ اور گرو مہراج کی باتوں کو بتاتا تھا اور لوگ اس کو اپنا سیکھتے فائدہ ہوتا تھا تو لوگوں کو بشتواس ہو گیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جانکار ہے اور بابا جی کا آدمی ہے ایسے ہی عضیگ وشتواس ہو گیا لوگوں کو کہ بھائی جانک بھی کہنتا ہے اور بھائی یہ پرچارت پرانا رہا ہے بابا جی کا مانکتہ پراہ آدمی ہے تو یہ درسن کر آجے گا کیونکہ گرو کا درسن ماتماؤں کا درشن کرنے کی اس کیلئی اچھا ہوتی ہے جب آپ گروہ مہراج کا درشن کرنے کیلئے جاتے تھے اور آنکھوں میں دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی دیکھتے انیونی کے ہو جاتے ہیں کیسے تیری نظروں میں کوئی کرامات ہے ہر سمیں ہوتی امریت کی برسات ہے اور ایسا کیوں مہتوب ہوتا تھا تنمک ہوئے جیو مہجبہیں جنمک ہوئے جیو مہجبہیں جب کنتوں کے آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں جونوں آنکھوں کے بیج میں وہ جل جاتے ہیں کھتم ہو جاتے ہیں جنم کوئی جنم کے وہ پاپ نشت ہو جاتے ہیں تب جب نشت ہوتے ہیں کارم یعنی گوزہ جیسے شرپہ رکھا ہے اور گوزہ سے آپ کارمی پا رہے ہو فرمی یوگا پا رہے ہو اور گوزہ شرپہ سے ہر رہا ہے ایک بمکری ہو رہے تو کھوٹ ہو جاتے ہیں کھوٹ ہو جاتے ہیں گروہ مہراج کا دنوں نے سادھنا کیا اور انتر میں درشن کیا وہ تو اس بات بھی پھوٹھی کر دیے جس سے لیے کہا گیا کھرگو شورت چاہن ستارے روم روم میں کرے ہو جارے اگم پورشکستہ تم پوری آکھو پڑا بھلا روم روم میں اور وہ کھرگو شورت چاہن ستارے پورو مہراج کے دکھائی پڑ گئے ہیں جو کہا کرتے کہ وہ تو روپ دکھا کر چھوڑوں تم جلدی کیوں کرے پکارا ہمیں وہ روپ دکھائی پڑ گیا تو آپ اس بات کو سنجھو اچھا جنگ دے اس کی اچھا میں ہم دی درشن کریں اب جب دوش پتیس لوگوں کو یہ کر کے جد پہنچا تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ خوب آئی کامی ارچان آگئی گرو مہراج آج کو نہیں کر سکتے ہیں تم لوگ پیسہ اکرٹھا کرو روپے اکرٹھا کرو ملکوں نے چاہیے تم لوگ اکرٹھا کرو جارورت پڑے جی تو اس کو ایک اکرٹھا کرنا پڑے گا آدمی اکرٹھا کرو آدمی جھنڈا جھنڈا لے کر کے کہیں جانا پر سکتا ہے کہیں بیٹھنا پر سکتا ہے انسان ہر سال پر وہاں بیٹھنا پر سکتا ہے تو تم آدمی تیار کرو اور بھا بھا جی تب نکلیں گے اور جب ادھر سے لوٹنے لگا تو آئے سکے پانی پونی بھی نہیں ملا گوٹی بھی نہیں ملی تو جب بھوک لگتی ہے گوشتہ آتی ہے تو کچھ لوگ تو گوشتے نوشتے بات کرنے لگے اور کچھ لوگ سمجھ جا جو تھے وہ بولے تو بولا کا بولا ہی رہ گیا ارے تو سیدھا سادھ آدمی اور تجھ کو ان لوگوں نے چکوگ لوگوں نے پسا دیا اور تجھ کو انہوں نے بہتا دیا ارے بھا یہ تو ہم کو اچھے آدمی نہیں لگ رہے ابھی تو یہ کہہ رہے پیسہ اکرٹھا کرو آدمی اکرٹھا کرو اور جب یہ لکسن آئے گا تب کہیں گے ہم کو یمیلے بنا دو یمتی بنا دو جب ہم پہنچ جائیں گے جدان سبہ میں لوگ سبہ میں اور وہاں آواز رکھ اٹھائیں گے تو بابا جی نکلیں گے ارے تو تو پاگل یہ در ادھر چون بٹک رہا ہے ہم لوگوں کو بھی بٹکا رہا ہے جب برو مہراد نے راستہ دے دیا کہ گھر میں ہی بیٹھو دیش دنیا دیکھو تو تو آنکھ بند تجھ کو بند کر اور درشتی کو ایک جدہ پر دکھا اور تیسے آنکھ سے دیکھ بابا جی کہاں پر ہیں وہ تجھ کو ملیں گے سب بتائیں گے جو پوچ رہا ہے بھرم ہو رہا ہے تجھ کو وہ سب تیرا بھرم دور کرنے گے تو تُو ادھر چون بٹک رہا ہے آب یہ جو صحیح بات تھی یہ اٹھ کے دماغ پر آئی جور پڑی ادھر ساتھ کے اور لوگوں نے جھٹکا دیا جب جو چارزار دائی پھوٹا دیا دھیرے سے اٹھ کو اور کہا ہاں اگر پہن تُو نے کیا تو ماریں گے بھی تجھ کو تجھ جب دونوں طرف سے چھوٹ پڑیے تا وہ سلطہ بات تو صحیح ہے تو کچھ لگن کرنا چاہیے اور سرسم میں کرنا چاہیے اور سرسم میں جب آنے لگا اور صحیح سچی بات جب سنائے گئی اور اس کے سمجھ میں آیا تو کہنے لگا بھائی میں تو بھرم میں پڑ گیا ارے آج تو میرا سب یہ دلگیا ساپ ہو گیا اب بلکل یہ ملتا آ رہی کسی نے کہا میں نے آپ کو بہت زالی دیا میرے سے کہا کہ میں نے آپ کو بہت زالی دیا آپ مجھ کو معاف کر دیجئے میں نے کہا بھائی میں زالی کو کہاں مانتا ہوں کہاں میرے پاس رکھتی ہوئی ہے تو میرے پاس جب بھی نہیں کہ جس جب میں میں جب ہوں کہ آپ کی زالی رکھتی ہوئی ہے تو زالی آپ کی کہاں رکھتی ہے ارے زالی آپ نے دیا ہوگا اور زالی نکل گئی بائی منگر میں پھیل گئی مجھے تو کہیں لگی نہیں ارے زالی تو دیا گولی تو نہیں دیا کہ گولی کہیں آتے ہیں کہ لگی کوئی بات نہیں ہے یہ تو سنت کا گروہ مہاراج کا سماغ ہے گروہ مہاراج کا یہ دربار ہے سنتوں کا سماغ میں نڈی جیسے شاپ کوئی جاتے ہیں اس میں پانی پیتے ہیں برکھ جیسے انفر دیتا ہے سب کو کوئی دے داؤں نہیں رکھتا تو سی طرح سے یہ گروہ مہاراج کا دربار ہے یہ سرسنگ ہے کوئی دیا آوے اور گروہ مہاراج نے تو سماغ کرنے کے لیے کہا ہی تھا سب کو سماغ کرنی ہے کوئی دیا آوے اس کو بھی سانتوانہ ملا اس کو بھی یہ ملا کہ یہ اسی طرح سے بولیں یہ جیسے میں ان کو بولتا رہا ان کے بارے میں پچار کرتا رہا تو آہاں آپ اس بات کو سمجھے کی ایسے بہت سے لوگوں کے سمجھ میں تو آنے لگیا لیکن جو سوارتی لوگ ہیں وہ تو اپنے سماج بنا رہے ہیں سوارتی کس کو کہتے ہیں ایسے سوارتی کہا جائے لیے تو جو اس کام میں لگے ہوئے وہ سب جان کو بڑا رہے ہیں جب برو مہراج نے چورا چورا تو جنہوں نے برو مہراج کو نہلایا گھلایا اور کپڑے میں لپیٹ کر کے پڑھ لے جا کر کے کھتاپا دکھا اپنی آنکھوں سے برو مہراج کے بارتی شریف کو جلتے ہوئے دیکھا وہی لوگ جب کہنے لگ گئے کہ بابا جی جنگہ ہے اور آئیں گے تو سوارتی کسے نہ مانگ جائے سوارتی مانگ جائے گا پاکھے سوارتی اب وہ اور سوارتی اکرٹھا کر رہے ہیں آخر بند لوگوں کو جو بھجی کی بھیلوانی کرتے ہیں انہوں کو اکرٹھا کر رہے ہیں اب ایک آنمی تو کہے گا تو کہے گا اور یہ میں تو دیکھ کے آرہا بابا جی تو دیکھا بلکل بیٹھے ہوئے تھے جب دوسرا آئے گا تو کہے گا بلکل ایک دام سے آواز تو وہی بول رہے ہیں شہر میں بڑا سا خرق ہے دید اور مطابق تو اسی طرح کی ہے لیکن شہرہ بھی بدل رہا ہے کوئی دن میں اسی طرح کا شہرہ ہو جائے گا اور وہی تو گروہ ہیں وہی تو گروہ ہیں گروہ مراج تو وہی ہیں ارے کئی دے نہیں ہیں اور گروہ مراج تو مہا گروہ سے عمر تو آگے دوچھے وہ دکھتے ہیں جہاں نہیں کر سکتے ہیں موں کھوئے با چاہر سنگو چرہنگے رہنا اور وہ دوسرا جو تھا آگ رہا ہے ایک تو گھوڑ بولا اور دوسرا اس کو سچ کر رہا ہے اگر راجہ کے دروار میں جو پہنکے آدمی تو گولے ہم کو رکھ جیا جائے ہم بڑے کام کے آدمی ہر گولے کون کام کرو گے تم موقع پر کام کریں گے ہم آپ کا بہت کام کے آدمی ہیں ہم کو آجشی دیا جائے رہنی کا انتجام کر دیا جائے تو راجہ نے کہا بھائی کچھ بتاؤ گے کس کو رکھا جائے کون شویو بشریستہ ہے تمہاری اندر تو اب گولا ہم نے جھوٹ بولتا ہوں راجہ نکار میں جھوٹے کو نہیں رکھنا ہے جھوٹ برابر پاک پاکی کو رکھیں گے ہر جاؤ گے جھوٹے جیسے پوچھے اچھا تجھ کو کیوں رکھا جائے تو راج سرکار ہم جھوٹ کو سچ کرتے ہیں اے بولے جب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا تو سچ کر رہے تو منتری نے کہا ایک ضروردہ واسی ہے تو سرکار دیکھ ریا گیا پر اچھا نہیں ریا گیا ان کی کون جھوٹ بولتا ہے وہ کئیسے سچ کرتا ہے جھوٹ بولے مالے نے کہا سرکار راجستان میں اونٹوں کا کاپیا جا رہا تھا بہت ساری اونٹ جا رہے تھے بس پانی برسا اور سب اونٹ جل کر کے مر گئے بولے اونٹ پانی برسلی سے جل کر مر گئے اے کوئی گھی برسا کیار اور پر جلیت ہو گئی اے دونٹ تو منتری نے سچ کرنے والے سے کہ کوئی سچ کرے گا بولا سچ کروں گا کیا سکار سچ ہے یہ بلکل سچ ہے اب دیکھو کیسے سچ کرتا ہے روز کو آکر لڑا کرتے سکار سکار سچ ہے کیسے سچے مر گاؤ سکار سکار اونٹ کے اوپر چونہ لڑا ہوا تھا چونہ اور چونہ اوپر پانی برسا پانی دیا اور چونہ برم ہوا برم کرنے سے سب اونٹ جل کے مر گئے اب دیکھو کیسے سچ کریں گا اے سے یہ سچ کرنے والے تو یہ آکر ہی تین بنا لیتے ہیں تین کماد بنا لیتے ہیں یہ آدمی کی کر گئی مات دوسرے نے پوچھا ناک تمہاری کرسے کر گئی کتے مر کتتے مر näب قتوا لیا ناک قتوا لیا ناک جو چھتی تم نے قتوا لیا بھیان ناک کو قتوا لیا اے کیلیے کتوا لیا اب بھگوان کا درسن ہو جائے بلال ہے ناک کٹانے سے بھگوان کا درسن ہو جائے تو اپنے کڑا Escobar توسی نے کہا size کوت شکر کیا ہوگا کے لیتا ناک ہے بولا آپ رمائے کٹا آب میں بسم تو جلدی کار دیر تو کرتا ہے برگرہ وہ بھی صاف پڑھا کے آ گیا ہے آیا تو کہا بھائی میں نے تو نہ کٹوا لیا ہے لیکن بھگوان کا درسل نہیں ہوا اور بتاؤ کیا بھی جسے ہوگا کیسے ہوگا بتاؤ پہلے میں نے کہا بھگوان کا درسل ہوتا ہے نہ کٹانے سے کہیں بھگوان کا درسل ہوتا ہے اب بھائی چونیاں ماری کیوں کٹوا لیا ہے بھائی چونیاں کٹوا لیا کہ مجھ کو لوگ نہ کٹا کہتے تھے تو میں نے سوچا میری کٹ گئی تو تیری بھی کٹیا تو ایک کی جگہ دون نہ کٹا ہو لیا ہے سب کا بھائی بہت غلط کام کیا آپ نے کٹوا لیا ہے دیکھو کہ غلط کیا یا صحیح کیا آپ پوزہ اوروں کی کٹوا تیسرا چوچے کی چوتھا بچوں کی اور پھر ہزار دو ازار دس ہزار ہو جائیں گے پھر یہ ناک والے ہی بد صورت لگیں گے یہی اپنے سماس سے الگ ہو جائیں گے اور نہ کٹا سمپتار تیار ہو جائے گا اور نہ کٹا سمپتار تیار کرنے میں لگے ہو جائیں اسے یہ آپ کو بتا رہا ہوں گے کہ کہیں وہ جو میں آپ بھی نہ پڑ جانا ہے گروہ مہراج چلے گئے اس درسی کا یہ زدان ہے جو منوش شریع میں ایک بار آیا اور شریع شور کر کے گیا اب وہ واقف اس شریع میں نہیں آنے والا ہے لیکن طاقت گروہ مہراج کی برابر کام کر رہی ہے اور آپ سب لوگوں کے ساتھ مہر اور آپ ان بھو کرو کہ آپ کو بھی نہ زیادہ طاقت ملے گی تو ملکی ملکی بات آپ کو بتاؤں گا یہ کوئی جتنے نام دانی ہو یہاں پر اس بات کو سمجھو کہ میں آپ کا گروہ کبھی بھی بن ہی نہیں سکتا ہوں آپ اگر یہ سوچو یہ میرے گروہ ہو گئے گروہ مہراج کے جانے کے بعد تو میں آپ کا گروہ تو بن ہی نہیں سکتا ہوں آپ کے گروہ یہی رہیں گے یہ جن کی تصویر لگی ہوئی ہے یہی میرے بھی گروہ اور یہی آپ کے بھی گروہ اس لئے ان کو عرضہ میں بسانا ہے ان کو مستق پر سوار رکھ کر کے چلنا گروہ مہراج نے کہا ضرور تھا کہ قرآنوں کی یہ سنبھال کریں گے اور میرے لوگوں کو نام دان دیں گے گروہ مہراج نے بنایا سکھایا اور پڑھایا اور طاقت کیا تب آج آپ کا سامنے کچھ لائف کہنے لائف بنایا گروہ مہراج کے پاس جب پہنچا تھا تو پڑھائی لکھائی کی جدیری پڑھائی کی پڑھائی کی پڑھائی مہرے پاس لیکن یہ جانکاری نہیں تھی آج کے چاریس سال پہلے یہ سانت مت کیا ہوتا ہے ست گروہ کیا ہوتے ہیں دھرم کرم کیا ہوتا ہے مانوتا کیا ہوتی پڑھائی کیا ہوتا ہے اس وقت پر جب پہل کرتا تھا تو بس یہ ہی دو کھانا دے جائے تائم سے اور پہل میں پاس اور جاؤں نمبر اچھے نہیں جائے باکی کوئی چھنے کوئی چھنٹا پہ کرنے اب آج اس بات کو سمجھو جب گروہ مہراج کے پاس آیا تو انہوں نے سب بتایا سمجھایا تو ہوتا کی طرح رکھایا اپنے بچے کو کوئی چھنٹا پڑھائے گا یہ بات آگ ہم لوگ برو مہراج نے جتنی بھی باتیں بتائیں جتنا بھی انہوں نے کہا وہ کوئی بیکار کی بات نہیں بیکار کہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھائیا کوئی بھی بات نہیں کیا جو بھی بات کیا کوئی بات نہیں کیا کوئی بات نہیں بھی سمجھنے آتی تو برو مہراج جیت کرتے لیے تک جان جاتے کہا جانا تو وہ پرکھائیں انسکت کا ہے جیسے بیجا اپنے باپ سے ہر چیز کو نہیں پوچھ سکتا ایسے شش گروہ شریعت نہیں پوچھ سکتا ہے مریادہ میں لیکن وہ جان جاتے تھے اور کرسہ کہانی سنا کر کے اور اس چیز کو سمجھا دیتے تھے جب بتا دے کے تو کہتے سمجھے ہاں سمجھے ہاں سمجھے تو برو مہراج نے یہ بہت سمجھایا بتایا چھوٹی سی چھوٹی شیوہ پر آئی شارو لگایا پرچن ساک پر آیا کھانا بنوایا اب اب اس بات کو سمجھے خریشانتوں کا کام کرنانے کا سمجھانے کا تریقہ کیا ہوتا ہے اگر کسی سے کوئی جارو لگا دے تو وہ نہیں لگا سکتا ہے لیکن گرو مہراج جب کو جارو اٹھا لیتے ہاں کور نالی ساپ کرنے لگ جاتے پرچن اور جو کاغش کے ٹکڑے پڑے اس کو کھوڑ اٹھانے لگ جاتے تو میں پیسے نہ اٹھا تھا اب اب اس بات کو سمجھے شروع میں تو یہ سوچتا کہ جارو لگانے والا کوئی اور ہوگا یہ کام کرنے والا کوئی اور ہوگا پڑھ کر کے جب آیا کھانے پہنے کی دیکھت جہاں نہیں تھی جو سو لوگ مجھن شہنی کا پریوار کہتے تھے وہاں سے جب میں آیا تو اور یہ کام میں پیسے کروں لیکن جب گرو مہراج گرو مہراج جب کمرے سے وہاں نکلتے اور اپنی لائف خود اپنے ہاں سے بند کرتے تو یہی سیخ ہو گئی اور اسی طرح سے شکل کا پیار بھی بہت دیا اور جاتا فکارہ بھی لیکن ٹوٹنے نہیں دیا گرو کمار ششکمبہ ہے اور گرگر کارے کھوڑ انتر ہاں شدائے پر اور باہر مہرے چھوڑ جیسے کمار گھڑا بناتا ہے تو باہر سے ٹھکی مارتا ہے یہ گھڑا سندھا سدھول بن جائے لیکن اندر ہاں لگایا رہتا ہے یہ کہیں گھڑا ٹوٹ نہ جائے اسی طرح سے گرو مہراج براہ اور ہاں لگایا رہے اور گرو مہراج نے نامدان دیا گرو مہراج نے اپنے سامنے بھجن کریا گرو مہراج نے دیا سا کر دیا اور لوگوں کو بھی دوا دعا بتانے کے لئے کہا لوگوں کو اس سے پائدہ ہوا بولے ان کے بچے کا مندن کر دو ان کے بچے کا نام رکھ دینا ان کے بچے کا جنیو کرا دینا شادی جہاں تینکر کے کوئی یہاں آوے تو اس کا شادی جہاں کرا دینا سب کچھ گرو مہراج نے اس طرح سے باہر سے سمال کی بار کر رہی گرو مہراج جہاں جاتے ساتھ لے جاتے کافلے کا انتجام آسن کا انتجام سرسامان مگانا روپیہ پیسہ کا بھی جنمے داری لینے دینے کا گرو مہراج نے دیا بشواس بھی کیا میں نے بھی درہ باگی نہیں تھی مینہ تولیب آمداری کا پاس جو گرو مہراج سب لوگوں کو پڑھاتے ہیں اس کو برابر یاد رکھا یہی کاران ہے کہ کوئی گھر نہیں بنایا کوئی گھر نہیں بسایا کوئی مکان جمین جازات نہیں بڑھایا روپیہ پیسہ نہیں جمع کیا بلکل مشر بھاؤ سے کافی دنوں سے سمجھو چوبیل گھنٹے میں دوروں کی کھایا اور گرو مہراج کے ساتھ لگا رہا ہے برابر گرو مہراج جن نام دان دے پہ گغل میں در ساتے اور کہتے ان کو سمجھا دو سمجھن جان دے پہن ان کو کرا دو تو یہ جایا گرو مہراج نے دیا آج ایک سمئے ایسا آیا کہ جو کچھ بھی مہنت کی گئی جو کچھ بھی بنایا گیا گرو مہراج کے شریف چھوڑنے کے بعد وہ سب آسرم کا سر سامان اور آسرم کی چیزوں کون ہوتے پیش کو چھوڑ دینا پڑا کیونکہ گرو مہراج کہ یہ نام دان دیں گے اور یہ میرے لوگوں کو نام دان دیں گے اور راموں کے سنبھال کریں گے تو جب سانسطہ کے سمجھدان میں ہی لکھا ہوا ہے وہ ہی اججج ہوگا چرسٹ کے سمجھدان میں ہی لکھا ہوا ہے وہ ہی اججج ہوگا اور کچھ لالکی لوگوں نے سوچا کہ یہ تو اججج ہو جائے گا مالک ہو جائے گا اس لئے ان کی نیت خراب ہوگا اور انہوں نے کہا یہ دن سمپتی میرے پاس رہے گی دردی کا مالک میں رہوں گا اور انہوں نے اپنی چالیس پہنٹالیس آدمیوں کی پوری پیم بنا لیا اور وہ ہاتھ طرف سے سکتے ہو جائے گا